السلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خریت سے ہوں گے آج میں بات کروں گی ان تمام اداکراؤں کی جو آپس میں ریال کپل ہیں اور مل کر ایک ساتھ جراموں میں کام کیا لیکن ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور چھاتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا تو چلیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میں سب سے پہلے بات کروں گی ایمن ہان اور منیب بٹ کی دونوں ریال کپل ہیں اور ایک ساتھ جراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ایمن ہان اور منیب بٹ دونوں نے باندھی جرامے میں اپنی اچھی اداکاری کے جوہر دکھائے اس جرامے میں بھی کپل بنے ہیں باندھی جرامے سے ان دونوں کو بہت پسند کیا گیا ایمن ہان ویسے بھی لوگوں کی بہت فیورٹ رہی ہیں مسلم سا چہرہ ہے اور بہت خوبصورت اداکارہ ہے دوسرے نمبر پر بات کروں گی آئیزہ ہان اور دانش تیمور کی دونوں ریال کپل ہیں کئی جرامے ایک ساتھ بنائے اس وقت حال ہی میں آپ دیکھ سکتے ہیں آئیزہ ہان اور دانش تیمور مہر پوش میں اپنی اچھی اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں اپنے مداہوں کی ہمیشہ فیورٹ ہی رہے ہیں لوگ دونوں کی جوڑی کو بہت پسند کرتے ہیں تیسے نمبر پر میں بات کروں گی زارہ نورہ عباس کی زارہ نورہ عباس کے والد پہلے انہیں شو بیس جوائن کرنے سے روکتے تھے لیکن شادی کے بعد زارہ ڈراموں میں زیادہ دکھائی دینے لگی زارہ نورہ عباس اور اسسد صدیقی آپس میں ریال کپل ہیں ملکل حال ہی میں نیا ڈراما زبائش میں دونوں اچھی اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں چوتھے نمبر پر میں بات کروں گی اکرہ عزیز اور یاسر حسین کی یاسر حسین اور اکرہ عزیز ریال کپل ہیں اور دونوں ہی لوگوں کو کافی پسند ہیں اور دونوں ہی حال ہی میں جوٹھے ڈرامے میں اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں اس ڈرامے میں اکرہ عزیز نیگٹیو رول کو نبا رہی ہیں پانچویں نمبر پر بات کروں گی سجل علی اور آہد رضا میر کی دونوں ریال کپل ہیں دونوں نے مل کر یہ دل میرا ڈرامے میں اچھی اداکاری کے جوہر دکھائے دونوں کو کافی پسند کیا گیا سجل ویسے ہی بہت خوبصورت اداکارہ ہیں لوگوں کی ہمیشہ فیورٹ ہی رہی ہیں تو چلیے اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنس میں اپنی رائے کے اظہار لازمی کریے گا کہ آپ کو ان تمام اداکاراؤں میں سے ان کی جوڑی زیادہ پسند آئی تو ملتی ہوں اپنی نیکسٹ کسی اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ